جنابِ حُر گوڑے دے سوار روئے نے ہندے نے آقا حُسین سب نلو پہلا اجازتہ دے آرے تھوڑے دو پہلا حُر کربلا بھی طریقہ وائی دوے گئی اے حُر یہ صحیح دویا جے میرے امام نے فرمایا لے حُر اللہ دے حوالے ہے تنو علی دا شہزادہ الوی دا یاندھائے تنو محمد دا پتر الوی دا یاندھائے حُسین دا غلام حُر سوار روئے آئے فرمایا لے حُسین دعا کر آج ہے آج ہو رے تیرے نانے تے دین تو کربان ہو رے آئے جی بابا جملے سنے آرے آج ہو رے جا رے آج ہے آج جنابِ حُر جا رے حضراء جملے سنے آرے میرے امام علی مقام حضرتِ امامِ حُسین نے اجازت فرمائی ہے جنابِ حُر نے گوڑا دڑایا ہے فرمایا شمر سامنے آجا فرمایا حُر سامنے آجا حضراء جملے زایا نکر یارے حیدروں شمر سامنے آیا ہے حیدروں حُر سامنے آیا ہے حدروں حولی سامنے آیا ہے کہیں لگا حُر تو تے ساڑھے نال دائیو کے آج ساڑھے سامنے آگے آئے ہیں خرمایا خموش ہو جاؤ سنیوں سنیوں خرمایا کمینیوں خموش ہو جاؤ پہلا میں یزیدی ساں ہن میں حسینی ہن میں حسین دا ساتھیاں ہن میں امام علی مقام دا ساتھیاں میرا وجدان آدھائے کربل آدھی زمین تے ہر دا گوڑا دوڑ دا یوڑائے نالے ہر تلواری چوک کے آندھا یوڑائے کل میں دیوار سانوں جدا ہاتھ سلامت ہے سلامت ہے وہ ہاتھ بلند کر گیا کھے گا کل میں دیوار سانوں میرا سلام ہو گئے ایک وری سلام آخنہ ہر بندے نے حسین پاک دے صدقے کل میں دیوار سانوں کیا بات یار کل میں جدا ہسین و کل میں دا وار سامنے دا ایک وریہ کھے گا کل میں دیوار سانوں سہڑا سلام ہو گئے کل میں دیوار سانوں ایک وریہ کل میں دیوار سانوں کل میں دیوار سانوں میرا امام زین و لابدین جنت دا وار سیں میرا علی اکبر جنت دا وار سیں میرا قاسم بین حسن جنت دا وار سیں آج بھونگے تھی مسجد بیگ کہہ رہے ہیں جنت دے مالکانو سہڑا سلام ہوئے آج نبی ویخرے نے کہڑا میرے پتر سلام کہہ رہے ہیں جنت دے مالکانو جنت دے مالکانو سہڑا سلام ہوئے کربل دے وار سانوں کربل دے وار سانوں سہڑا سلام ہوئے سلام ہوئے دونو کربلہ دی سرزمین تلے کے جانا ہے اور دسمی محرم والے دن آج دو شہادتان توڑے سامنے پڑھاں گا ایک حضرتِ حوردی شہادت پڑھاں گا تو اسی توجہ فرمایے جائے اور ایک حضرتِ اونو محمدی شہادت پڑھاں گا ایسے ترتیب دنال ہر جمعہ دو دو شہادتان پڑھاں گے زندگی رہی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَا اُمْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ فرمایا جیڑے اللہ دی راہ ویچ قتل ہو جان جیڑے اللہ دی راہ ویچ اپنیاں جاناں دے دین انہوں مردہ نہ سمجھے آجے بَلْ اَحْيَا اُنْ بَلْكَ اُوْ زندہ نے کینے ہو کینے ہو زندہ نے جیڑے اللہ دی راہ ویچ قتل ہو جان جیڑے اللہ دی راہ ویچ کی ہو جان قتل ہو جان اللہ دی راوے شہید ہو جان او کی نے جی بولو کی نے میرا حسین زندہ ہے میرا حسین تیرا حسین حسین آج وی زندہ ہے حسین کل وی زندہ ہے حسین کیامت تک زندہ ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا گیا نا کربلا دی سرزمین گل شروع ہو گئی توجہ فرمائی تیری آخ دا تھرو ڈک بیا زہرہ دے بچڑے تیرے دے راضی ہو گئے دردے دل نہ سنے آجے کربلا دی زمینے سیال کو ڈالے دو محرمے میرے امام دے خیمے لگ گئے نے امام علی مقام حضرت امام حسین دے خیمے لگ گئے جناب سیدہ تیبہ تاہرہ آبدا زاہدہ جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ آبدا بھی خیمہ لگ گیا آل رسول دے خیمے لگ گئے عورتان دے خیمے ایک پاسے مردان دے خیمے ایک پاسے ادرو یزیدیاں دی فوج ادرو حسینی فوج حضرات توجہ فرمایا جے میرے امام جدو نامی محرم دی رات آئی نا ادرہ دردے دل نہ جملے سنے آجے حضرت امام علی مقام نے غازی عباس نو فرمایا عباس جی آقا حسین فرمایا میرے سارے جان سارا نو جمع کرو سارے جان سارا خیمیاں دے اندر جمع ہوگے حسین ابن علی سامنے بیٹھے نے میرے امام نے فرمایا تُس ہی بے شک میرے ہم دردو میرے نل چلنہ لیو میرے تے جاننا قربان کرنہ لیو پر میں تو انہوں دسنا چاہنا کہ صبح جدو دسمی محرم دا سورج تلو ہوئے گا جنگ شروع ہو جانیے یزیدیاں نے بچے نہیں ویکھنے یزیدیاں نے بیبیاں نہیں ویکھنیاں یزیدیاں نے دوڑی ذات پات نہیں ویکھنی اگر جیڑا بندہ جانا چاندہ نامی محرم نامی تے دسمی دی درمیانی راتے جیڑا جانا چاندہ ہے او چلا جائے جیڑا جانا چاندہ او چلا جائے میں حسین اللہ دی قسم اٹھا کے آنا میں تو آڑے تے راضی یہاں میں تو آڑے تے اہم ذرا توجہ فرمایا جائے میں تو آڑے تے راضی یہاں کون حسین ابن علی کائناتہ لیا رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا اے او حسین ابن علی ہے جان سارے حسین ابن علی وی جمع میرے امام دے سارے جان سار جمع نے عدی رادہ ویلا جناب زینب دویر امام علی مقام نے فرمایا جڑا جانا چاندہ ہے چلا جائے جڑا بیٹھنا چاندہ ہے بیٹھ جائے تھوڑی دیر گزری کوئی بندہ اٹھ کے گیا ایتر توجہ فرمایو کوئی بندہ اٹھ کے گیا نہیں میرے امام امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا فرمایا میں علی دا بتا رہا میں زہرہ دا بیٹھا ماؤں میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے گل سنا رہے آؤں فرمایا جڑا جانا چاندہ ہے چلا جائے حسین تو اٹھے تے راضی ہے سینب دا ویر تو اٹھے تے راضی ہے میرے امام نے پیار کرنا لے جملے سماد کرے آلے میرے امام نے فرمایا جڑا جانا چاندہ ہے چلا جائے میں تو اٹھے تے راضی ہو گیا ہوئے نبیتہ نواسہ راضی ہو گیا ہوئے بھابا جی تھوڑی دیر گزری ہے کوئی اٹھ کے نہیں گیا سارے جان سار بیٹھے ہوئے نے میرے امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر جی بابا حسین آڈر ہوئے فرمایا علی اکبر حیمیدہ دیوہ بند کر دیتا جا ہوئے جی دو دیوہ بند کر دیتا گیا ہوئے میرے امام نے فرمایا ہونی چڑھا جانا چاندائیں چلا جا ہوئے بھابا جی کوئی بندہ اٹھ کے گیا نہیں سارے اپنی جگہ دے بیٹھے رہے نے میرے امام نے فرمایا علی اکبر جی بابا حسین آڈر ہوئے فرمایا میرے آشدہ دیا ذرا دیوے دا خیمہ در دیوہ بھولے آرے جناب علی اکبر نے دیوہ بھولے آوے حج کوئی بھی جان سار اٹھ کے گیا نہیں اسی سال دا بابا اٹھ کے کھڑا یا گیا ہوئے ہونے میرے امام دے سامنے آت بن لینے حرض کی تھی آقا حسین آج میری عمر بے گے آقا حسین آج میری صحت بے گے آقا حسین آج کہتے ہو میں بڑے رہے ہو گیا میرے امام نے فرمایا نانا میں تری سید والنے وے گیا مسلمان بھائیوں جملے سنیا رہے ہونے میرے امام دے سامنے ہاتھ بن لینے حرض کی تھی آقا حسین میں ہو سکتا بڑے رہا فرے آقا میری جان بھی حاضر ہے آقا میرا مال بھی حاضر ہے آقا میرا جسم بھی حاضر ہے حلل اعلان کھڑے آئیوں کے فرمایا آقا حسین میں جان دے آگا آقا حسین میں تیار ہو گیا میں کربلا بھی چجان واسطے تیارا مسلمان بھائیوں جملے سن جایا رہے میرے امام فجر دی نماز دا وے لائے میرے امام نے فرمایا علی اکبر ازان دے آرے جنابِ علی اکبر ازان دے رہے نے حج نبی مصطفیٰ دا نواسہ جماعت قرار آئیں مسلمان بھائیوں جملے سن جایا رہے حیدر سورہ تلویوں کے آئے حیدر شمار آیا وے آقا لگا حسین دوئی گلانے یا یزید ہاتھ میں جہت دمیں گا یا جنگ واسطے تیار ہو جا میرے امام نے فرمایا دنیا دیا گدیا اسی یزیدی بیہت نہیں کرانگے اسی یزید ہاتھ میں جہت نہیں دیں آگے میں اوڈا پتران جیدہ نا شیر خدا آئے میں اوڈا پتران جیدہ نا شیر خدا آئے میں اوڈا شہزادہ ما جیدہ نا سیدہ زہرہ آئے میں اوڈا ویران جیدہ نا امام حسن فرمایا اینجن یوئے اللہ دی قسم بابا جملے سنے آرے حلل ایلان حسین لکاریاوے فرمایا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ میرے امام نے فرمایا میں تیارا بھائی میں نانے دی گود میں تیاری کر کے آیا ہوا میں امہ زہرہ دی گود ویچھ جنگ دی تیاری کر کے آیا ہوا فرمایا اسی قبرہ نہیں سکتے اسی ڈر نہیں سکتے اسی شرما نہیں سکتے اسی علی دہ خونہ اسی جنگ واسطے تیار ہو گیا حیدروں جنگ دیاں تیاریاں شروع ہو گیا حیدروں خیمیاں بھی چاواز آیا رہے ہوئے آلِ نبی والے ہو حیدروں جنگ دیاں تیاریاں یا رہے حیدروں یزیدیاں دیاں فوجیاں دیاں صفان درست ہو گیا شمر کہہ لگا حسین تیار ہو جاؤ میرے امام نے فرمایا اوئے دنیا دیا کتے اسی قل بھی تیاراں اسی یا جی بھی تیاراں حلل ایلان سلطانی طائیوں تے کہہ رہاوے کربلا دی زمین دے جدو جنابِ حر دیاں کھلا کے گئی ہے جنابِ حر خواب ویخرینے حضراء جملے سن جایا رہے جدر میں موئے اوطر جہنمے جدر حسین ہے اوطر اللہ بھی ہے رسول بھی ہے توجہو جدر حسین ابن علی ہے اوطر اللہ ہے اوطر محمد ہے ربے کعبادی قسمیں بھونگے دی جامیہ مسجد بین آلیاں جنابِ حر نے خواب ویخی ہے اوٹھ کے کھڑایاں گئے آئے اپنے پچھڑے نواندہ دیر نہ لاؤ جھانگیں شروع یا جانی ہے یہ میرے یا پچڑیاں میرے ہتھاں ویچے ہاتھ گڑیاں پالے میرے یا پیراں ویچے بیڑیاں پالے بھائی منو حسین دے خیمے دے سامنے لے جاں مسلمان بھائیوں جملے سن کے دڑھ جاؤ گے ایسے پتر نے باپ دے ہتھاں جا ہاتھ گڑیاں پالے جنابِ حر کہتی بنا کے میرے امام دے خیمے دے سامنے آگے نے جنابِ حر روئی جا رہے نے میرے یا پیراں حسین بنے آئے نے بھائی رون والے آجملے سن جایا رہے اینے میرے امام دے سامنے ہاتھ بن لے نے حرج کردہ یا پیراں حسین کا رستہ ڈکن اللہ میں ہاں مسلمان بھائیہ دسمی محرم گزر گئیہ حاج پارمی محرم دی دی آڑے حاج جمعے دا دین آجے آئے اے میرے امام سلام کرنا لیا اے آلِ نبی دے ذکر وچیان آلیا جتھو جتھو چل کے یا یا میں اللہ تیرے قدم قدم دا بدلہ اللہ عجر عظیم دا وے گا حضرہ جملے سنے آجے میرے امام نے فرمایا ہر کی میں آیا ہاں دا یا کا حسین میں شرمی دا یوگیاں حاقہ حسین میں خواب وے جوے گھے آئے حاقہ جی یسی جہنمیاں حاقہ جی یزی جہنم دی طرف جا رہے رہے حاقہ حسین تو آڈی طرف جنت کھڑی ہے تو آڈی طرف اللہ تا رسول کھڑا ہے میرے امام نے فرمایا ہر کی جانا میں اچھے جملے سنی در تے دل نہ جملے سنی آرے ہاں دا یا کا حسین ماں فی لہن آیاں حاقہ تو آڈی ماں بھی صغییا حاقہ تیرا بابا علی بھی صغیئے حاقہ حسین تو آڈا نانا محمد بھی صغیئے حاقہ جی میں تو آڈا تشمن آیا جے حاقہ جی تو آڈیاں شہدادیاں روندیاں رہ گئے حسین اب کہہ لگی فیرا اے کس ظالم نے سڑا رستہ ڈکے آئے کس ظالم نے حسین دے خیمے کربلا بھی چلاوائے حاقہ رون والے جملے سنی آرے جناب خورتیاں چیخاں نکل رہیاں آندہ خدا دا واسطہی ماں فی دے دے حیتن رسول دا واسطہی حسین ماں فی دے دے حاقہ پھر سخیاں دی اولاد بھی صغیئے ہندی ہے حاقہ پھر سیدان دی اولاد بھی صغیئے ہندی ہے حضرات جملے سنی آرے کیسا صحیق رانا میرے حسین کا تو بچو میرے امام علی مقام نے فرمایا میں تیرے تے راضیوں جاہور حسین تنو معاف کی تائے بھابا جملے زیانہ کرے آرے جناب خورت گوڑے تے سوار رہینے ہندے نیا کا حسین سب نلو پہلا اجازتہ دے آرے تھاڑے تو پہلا خورت کر بھلا بھی تریقہ وائی دوے گئی اے خور یہ صحیح دویا جے میرے امام نے فرمایا لے ہور اللہ دے حوالے ہے تنو علی دا شہزادہ الوی دا یاندھائے تھنو محمد دا پتر الوی دا یاندھائے حسین دا گلام ہور سوار ہو یائے فرمایا لے حسین دعا کر آج ہے آج ہو رہے تیرے نانے دے دین تو قربان ہو رہے آئے جی بابا جملے سنی آرے آج ہو رہے آج ہے آج جناب ہو رہے جارے حضرات جملے سنی آرے میرے امام علی مقام حضرت امام حسین نے اجازت فرمایی ہے جناب ہو رہے گوڑا دڑایا ہے فرمایا شمر سامنے آ جا حضرات جملے ضائم نہ کر آرے حیدر و شمر سامنے آیا ہے حیدر و حولی سامنے آیا ہے حدر و حولی سامنے آیا ہے کہیں لگا ہور تو تے ساڑھے نال دائیوں کے آج ساڑھے سامنے آگے آئیں خرمایا خموش آجاو سنیوں سنیوں خرمایا کمینیوں خموش آجاو پہلا ہمیں یزیدی سا ہن میں حسینی ہن میں حسین دا ساتھیا ہن میں امام علی مقام دا ساتھیا میرا بجدان دا ہے کربلہ آدی زمین دے ہور دا گوڑا دوڑ دا یوڑا ہے نالے ہور تلواری چوک گیاں دا یوڑا ہے کلمے دیوار سانو جیدہ ہاتھ سلامت ہے سلامت ہے ہاتھ گلند کر گیا کھے گا کلمے دیوار سانو میرا سلام ہوئے ایک وری سلام آکھنے ہر بندے نے حسین پاک دے صدقے کلمے دیوار سانو کیا بات یار کلمے جڑا حسین و کلمے دا وار سامنے دا ایک وریہ کھے گا کلمے دیوار سانو سہادا سلام ہوئے کلمے دیوار سانو اے بھونگے دی جا میں مسجھ بہن آلے ہو حلال اعلان کسے دا ڈر نہیں کلمے دیوار سانو سہادا سلام ہوئے جنت دے مالکانوں جنت دے میرا حسین جنت دا مالکے میرا حسین جنت دا مالکے میرا امام زین علابدین جنت دا وارسے میرا علی اکبر جنت دا وارسے میرا قاسم بین حسین جنت دا وارسے آج بھونگے دی مسجھ بہن گے کہہ رہے ہیں جنت دے مالکانوں سہادا سلام ہوئے آج نبی ویخرین کےڑا میرا پتر نو سلام کہہ رہے ہیں جنت دے مالکانوں جنت دے مالکانوں سہادا سلام ہوئے کربل دے وارسانوں کربل دے وارسانوں سہادا سلام ہوئے کربل دے وارسانوں سلام دے کر سکنے آنہ خراج عقیدہ دے حسین ابن علی اکبر کربل دے سلام کر سکنے آنہ کی نا کوئی شمر کہنے لگا کوئی کلدہ علاج کر کی کرنے پہ جنابِ حور کہنے لگے کی ہو یا یہ آخر لگا انہیں جانگونی ہیں سارے امام حسین دے جان سار شہید ہو جانے نہیں تو کتے پیچھے لگ پہ ہیں فوج ساڑھے کول حکومت ساڑھے کول تخت ساڑھے کول تیران تھے تلواران دیا فوجان ساڑھے کول جنابِ حور دی جتی تو کائنا دی عزت قربان کر چھڑا حور بول کے کہنے لگا اوہ کمینہ شمر سب کو جتواڑے کولے جنت حسین ابن علی کولے آئے 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 کیا بات ہے جناب مہربانی جنت حسین ابن اسی نماز کیوں پڑھنے یا جنت واسطے ایسے واسطے پڑھنے جن مرضی پوچھو حاج کیوں کرنے یا جی جنت واسطے زکاة کیوں دینے یا جنت مل جائے لوگانے متھے کا ساشہ دینے سجدے کر کر کے ویکھو جی سانوں میں راب پہ گینے وے اسی نماز پڑھنے یا جنت مل جائے میں کیا جنت ضرور ملے گی پر جنت وارسانہ تلک دے قیم کرو جنت وارسانہ تلک دے قیم کرو بابا جی پھر سیدے تے پھر سردارے تے پھر کربلا دا امام ہیں امام حسین ایدھر ویکھو ذرا توجہو حور سامنے آیا فیمر کہنے لگا حسین پاک نے تنوں کو لالجت نہیں دیتا حسین ابن علی نے تنوں کو لالجت نہیں دیتا اور کہنے لگا کمینیاں انہیں ایک لالجت میں دیتے ہیں کہنے لگا سانوں بتاؤں انہیں تنوں پیسے ہیں لالجت دیتا جی ہو جی ذہانت ہوئے بندہ گالوی جی ہو جی سوچ ہوئے بندہ گالوی اوہ جی کردہ ہے ایدھر ویکھو نا جیڑے بندے دے دلوے چمال دی محبت اوہ جیتھے بھوے گناکے گا یار کوئی طریقہ دس ہو کہ میں پیسہ کی میں کماما کوئی طریقہ دس ہو جیڑے بندیاں دے دلوے چلہ والیاں دی محبت ہوئے گا اوہ جیتھے بھوے گا آکے گا منہ کوئی فقیر دس ہو منہ کو اللہ والا دس ہو اپنی اپنی سوچ اپنی اپنی ذہانت دیگا لے اور کہنے لگا لالجت دیتا ہے منہ حسین ابن علی شیمر کہنے لگا پیسے دا لالجت دیتا سو نے کہا نہیں تو پیسے دی گل کرنا ہے حسین اپنے پیر دی ٹھوکر مارے تے دنیا دی دولت تھکراشہ دائے اوہ حسین ابن علی نہ دولت نہ مال نہ کوئی چیز لیکن قرآن بھی حسین نہ لے نماز بھی حسین نہ لے ازان بھی حسین نہ لے مدینے والا محمد بھی حسین نہ لے کائنا دا رب بھی حسین نہ لے حسین تیرا توجہ کریں جا رہا حسین حسین تیرا حسین میرا حسین ان کا ذرا جملے سون کے بولیں جی دل بھی ٹھنڈ پوے حسین تیرا حسین میرا حسین ان کا حسین ان کا حسین سب کا حسین رب کا ذرا بندیاں نو جاگتے لین دیو پھر ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہر قوم پکارے گی ہمارے جنابِ ہور نے تلوار چکی فرمایا جن نے مان دا دو دو پیتا حسین دے نوکر دے سامنے آوے ایدھر میرے والد تا کیوں جی میدان لگا ہوئے تے میدان میں چھ پہلوان ہوئے تے لوگو دی بانک چوک دے نویے دے نال مقابلہ کرنا لگ ہوئے آوے میں دے بھونگے دی جامعہ مسجھ آنا لیا جتھو جتھو آیاں تے نو حسین ابن علی جان دے نے تو پہلا قدم کروں چکی آسی تے او دو میسائی جان دے سن تو ایتھے بیٹھا ہیں تے مالک ہونوی تے نو جان دے نے ایدھر توجہ فرمایا جو باواجے کیسا گر آنا ہے کیسی سونی آ لے اسی اینا نو چھاڑے کے کس پاسے جائیے سانو کو بووا ہے جدہ دے سدہ ہی نہیں سانو کوئی دھر رینجدہ دے سدہ ہی نہیں جنابِ ہون نے کیا ایدھر سامنے آو پہلا بندہ آیا واسلِ جہنم دوسرا بندہ آیا واسلِ جہنم تیسرا بندہ آیا واسلِ 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 جہنم ہو گیا شمر کہیں لگا ہون کی آج ساٹھیں سپائی ماری جا رہے آوئیں ہاتھ وے کہ بیچوں آواز آئی حسین دہنوں کر آئے آئے حسین دہنوں کر آئے حسین دہنوں کر آئے حسین دہنوں کر آئے میں تے کدھی کدھی آنا میں قربان نو کر آتا میں قربان نو کر آتا میں قربان نو کر آتا آقا حسین دہنوں آئے میں قربان نو کر آتا جیدے نو کر دانا ہو رہے جیدے گولام دانا تو بچوں ہو رہے فرمایا جنے مانگا دو دو بیدائے میں دان ویجی آئے آج حسین دہ نو کر آئے آج حسین دہ گولام آئے آج حسین دہ گولام آئے آج حسین دہنوں منن والا آئے آئے لوگ کو جیڑا سامنے ہوندھ آئے اور واصل جہنم گرد آئے جیڑا سامنے آرے آئے واصل جہنم آرے آئے آئے سجنوں جملے سنی آرے جناب اور نے مڑ کے حسین ولوے کی آئے ہاتھ بن کے یاندہ مولا راضی ہے حسین راضی ہے حسین راضی ہے حسین راضی ہے ہیمام علی مقام ہاتھ بلاندی کر کے یاندے ہو رہے میں صدقیں جاوا تیرے تے زہرہ دا پچڑا بھی راضی ہے زہرہ دا پاپا بھی راضی ہے ہاتھ راضی ہے سنی آرے کربلا دے شہیدہ نو سنن آلیا ہرے تلوار چلائی جا رہے آئے ہرے تلوار لہرائی جا رہے آئے لوکاندیاں کردنا کٹیاں جاندیاں نے یزیدیاں دیاں دوڑا لگ گیاں نے حسین کا شیر پچھے تگوڑا تڑا رہے آئے یزیدی ناس دے جارے بابا جی جنو شمر نے بیکھی آئے یہ ہرے کابو نہیں آریا انہیں اکھیا تیراندیں حملے کردے آرے سجیوں تیر آئے نے کھبیوں تیر آئے نے سامنیوں تیر آئے نے جیدوں جنابے ہر دے تیراندیاں بارشویوں یارے حسین دا شیر زخمیوں کے کربلا دی گرم ریتیں آگے آئے بابا جی حسین توڑے نے ہوئے علی دا پتر دوڑی آجے میرے امام نے ہر نو سینے لالے آئے خرمایا ہر مبارک ہوئے میرا نانا تن یوڑی گری آئے میرا نانا محمد تیریاں یوڑی کا بیاں کردائیں ہوئے یزیدیاں نو چھڑ گے حسین دا جنڈا پھڑا نا لے آ ہوئے یزیدیاں نو چھڑی آئی ہوئے محال بھی چھڑی آئی ہوئے پیسہ بھی چھڑی آئی ہوئے دولت بھی چھڑی آ سب کجھ چھڑ گے اے ہوئی اعلان کر کے اور کہہ رے آئے اسی ہے دریاں ایک واری ہاتھ بلند کر کے دھم دھم ہارے ویلے اصا علی علی کہنا آئے دھم دھم ہارے ویلے اصا علی علی کہنا آئے دھم دھم ہارے ویلے اصا علی علی نعرہ حیدری نعرہ حیدری جنابِ حور رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت ہوئی میرے امام دی چولی ویچ امامِ علی مقام دے حتھاں ویش شہادت ہوئی بھابا جی اگر حور یزید نچھاڑ کے حسین والے نا ہوندہ آج ممبر تھے کسے نے حسین تھے بعد حوردہ ذکر کرنا سی آج اس ممبر تو سلطانی نے جنابِ حوردی شہادت پڑھنی سی میرے حسین داؤ مقامے قسم خدا دی میں علل اعلان گل کرنا بھابا جی ہیرہ روڑی دے پیہا ہوئے دے پھیر بھی رہی ہوندہ کیا نہیں ہوندہ بولو ہیرہ سونا روڑی دے گاندوچ پیہا ہوئے تکیا سونا نہیں رہن دا ہیرہ نہیں رہن دا جنابِ حوردی قسمت جنگی سی کے علی دے بچے نے انہوں کبول کر لیا ہے تکیاں ما تاک آج حوردے نارے وجدے رہنے نے جنابِ حوردہ تذکرہ اور ذکر ہوندیا رہنے کیوں اے آل پاک ہے تے جیڑے اس آل دے نال لگ جانے اوہی پاک ہو یہاں دے نے اوہی پاک ہے اوہی پاک ہے چلو یہ آرہ سی انہوں نے ویکھیا تھے نہیں حسین پاک انہوں نے کسے ویکھیا تھے نہیں اور انہوں نے کسے ویکھیا تھے نہیں آج جیسی وی ممبر تھے وہاں کہ انہوں نے تذکرہ پہ کرنے